سیالکوٹ میں پریس کانسرس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائطلات ڈاکٹر فردوسہ شکوان نے کہا کہ راج کماری ڈان لیکس ہو مودی سے ملاقات ہو یا ملکی یا غیر ملکی جائداتیں ہوں اس پر پہلے کریڈٹ لیا پھر اس بیانیے سے مکر گئیں ڈاکٹر فردوسہ شکوان نے کہا کہ پہلے تولو پھر بولو اس پر عمل کے لیے ان کو اچھے ٹویٹر کی ضرورت ہے مزید ان کا کیا کہنا تھا یہ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے اور زندہ ہے کیونکہ جو بھٹو کے نظریہ کے قاتل تھے جنہوں نے اس اصل بھٹو کو قتل کرنے میں حصہ داری کا کردار ادا کیا زیاوالحاق کی باقیات جو ہیں وہ آج بھٹو کے گھڑی خدا بخش میں نظریہ کے امین اور وارث بننے نکلے ہیں تیسی کو مقافت عمل کہتے ہیں اور یہی وہ تاریخ کا بدلہ ہے جو پی ایم ای لین سے آج تاریخ لے رہی ہے کہ بھٹو کی قبر پہ کھڑے ہو کے بھٹو کو قائد ماننا نواز شریف کی ساری جدوجہد پہ پانی پھیرنا ہے اور جو آج تک پنجاب میں کھڑا ہو کے وہ بھٹو کے خلاف پاکستان کو دو لخت کرنے کے نعرے لگاتا رہا آج بیٹی جو ہے والد کی سیاست کو دفن کرنے گئی ہے اور بھٹو کو زندہ کرنے نکلی ہے تو یہ دو جو منافقانہ سیاست کے چہرے ہیں آج وہ بغلگیر ہوں گے اور ان کے بغلگیر ہونے سے سندھ کے اندر جو پسا ہوا سندھی ہے جو اس وقت نائنصافیاں اور محرومیوں کا شکار سندھی ہے جو اس وقت غربت کا اور بھوک کا شکار سندھی ہے جو آج کتے کی کاٹی ہوئی ویکسین سے محروم سندھی ہے جو وہاں آکسیجن نہ ملنے سے مرتے ہوئے بچے جو ہیں وہ سندھی ہیں جو آج ہماری کاروکاری کا شکار بہنیں اور بیٹیاں جو سندھی ہیں جو ہمارا ہاتھ میں پڑا لکھا نوجوان ڈگریاں لے کے دھکے کھاتا ہوا سندھی ہے اور جو کراچی کے اندر کورے اور گندگی اور گلاست کے دھیر میں پڑھنے والا سندھی ہے وہ سب یہ سوال کر رہے ہیں کہ عوام اور سندھ کے اندر رہنے والا ہر شہری وہ بس گیا ہے مر گیا ہے وہاں سے غربت نہیں مری وہاں سے پسماندگی نہیں مری وہاں پہ تمام وہ جو عوامی چیلنج تھے وہ نہیں مرے وہ سارے وہاں زندہ ہیں اور لیکن اگر حقیقت میں گھڑی حدا بخش میں یا سندھ میں جس کا ورد آج کرنا ہے وہ بھٹو زندہ ہے تو بھٹو زندہ ہے تو پھر یہ تمام جو چیلنجز ہیں وہ اسی طرح سے زندہ ہیں اور دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دو نظاموں کا ایک آپس میں کمپیریزن تھا جو وزیراعظم پاکستان نے کیا کہ انہوں نے مثال دی کہ جو ہی بائیڈن کی کہ جو ابھی ٹرانزیشن آف پاور کا پروسس ہے دنیا میں جتنی بھی ڈیویلپ ڈیموکریسیز ہیں اس میں ایک حکومت جب جاتی ہے تو دوسری حکومت کے آنے میں جو گیپ ہوتا ہے وہ ایک پریپریٹری پریڈ ہوتا ہے اور اس پریپریٹری پریڈ میں اس نئے آنے والی حکومت کی اورینٹیشن کرائی جاتی ہے ان کو سنسٹائز کیا جاتا ہے ان کی بریفنگز ہوتی ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہماری جو ایکنومک فرنٹ پہ کیا چیلنجز ہیں جو ہمارے فورن فرنٹ پہ کیا مسائل ہیں جو ہماری پبلک ویل فیر پالیسیز ہیں وہ کیا ہیں اور اس ریاست کے بنیادی انٹرسٹ کیا ہیں اور پھر وہ حکومتی امور سمالتی ہے ہمارے ہاں چونکہ جو ٹرانزیشن پریڈ ہے وہ کم ہے اس لیے ایک حکومت سے دوسری حکومت میں جب آپ آتے ہیں تو بہت سارے ایشیوز اور چیلنجز آپ کو اس وقت سامنے آتے ہیں جب آپ اس حکومت کے اندر پریکٹیکلی وہ ذمہ داری سمال چکے ہوتے ہیں تو ان کے اس بیان کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا اور خاص طور پر مریم بی بی کو شاید یہ نہیں پتا کہ آپ نے پوری کی پوری جو ہماری پولیٹیکل لینڈسکیپ اور گورنمنٹ کے ادارے تھے ان میں برودی سرنگیں بچائی ہوئی تھی ہر منسٹری کے اندر ایک برودی سرنگ تھی اوپر سے جب آپ گزرتے ہیں تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ نیچے برودی سرنگیں جب آپ پریکٹیکلی وہاں کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک ایک کار کے وہ برودی سرنگیں پھٹتی رہیں اور انفرچنیٹلی جب وہ ہمارے سامنے آتی رہی تو وہ چیلنج بنتی رہی کیونکہ آپ نے مسائل کو کارپٹ کے نیچے چھپا کے اوپر حسین و جمیل کارپٹ بچھا کے چلے گئے تھے کہ سب بچے ہیں اور جب وہ کارپٹ ہٹایا گیا تو نیچے مسائل کمبار تھا جس کو اڈریس کرنے میں وقت لگ رہے جن چیلنجز کو اوور کم کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور جو خزانہ لوٹ کے اس کو ختم کر کے آپ اور آپ کے والدے محترم اور آپ کا خاندان بیرونے ملک چلا گیا اس خزانے کا تنکا تنکا واپس اکٹھا کر کے عوامی فلاو مبعبود کے منصوبوں پہ حرچ کرنے میں حکومت جو ہے وہ مصروف عمل ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب کے اندر آنے والے دنوں میں جو ڈیویلمنٹ سیکٹر کے اندر انشاءاللہ ایک ترقی کا نیا عمل کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور جس میں پبلک ویل فیر سوشل ویل فیر اور عوامی مفاد کے جو میگا پروگرامز ہیں ان کو پنجاب بر میں جو آر ایڈی شروع ہیں ان پہ حتمی ہم عمل درامند اور اس کو فائنل کلوزنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور جہاں گیپس ہیں اثر نون منصوبوں کا آغاز ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یہ تبدیلی کا جو سفر ہے یہ عملی طور پہ حقیقی تبدیلی کی اکاسی کرے گا اور جو مریم نواز کی حسرتیں ہیں یہ وہ گنچے ہیں پی ڈی ایم وہ گنچے ہیں جو بھن کھلے مر جا گیا ہے ابھی تو اس گنچے نے کھلنا تھا تو یہ وہ حسرتیں ہیں ان کی جو سینوں میں دم توڑ گئی ہیں اور ان گنچوں کے بھن کھلے مر جانے پہ ہم سوائے افسوس کرنے کے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی حسرتیں دل میں انگڑائیاں لیتی رہیں گی تڑپتی رہیں گی اور وہ اندر ہی سینے میں دفن ہوتی رہیں گی اور وہ باہر نہیں آئیں گی کیونکہ عوام جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے بہت شکریہ شکریہ